دیکھیں میں نے ابھی پینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فریش جوس آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی شاہ سید بھائی سے میں نے کہا کہ یہ آخری کام مجھ سے کروایا یہ خدمت تاکہ میں بھی توڑا بہت مطلب سواب میں شامل ہو جاؤں مکاشا چرتا دیکھ چرتا دیکھ شی سو سیدھی شی شی ہی گائز اسلام علیکم ایٹس میو میر اگبر سرکانی آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹیک ٹاک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے بہت دنوں بعد آپ سے مل رہا ہوں اپنے پیارے گاؤں میں الحمدللہ اور وہ دیکھو بھائی صاحب اتنی تیز دوپ نکلی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ یار شہروں میں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہاں پہ سردیوں کے موسم میں دند بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے دوپ صحیح طرح سے نہیں نکلتی تو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح صویح رہی دوپ نکل آتی ہے تو پیرا ہستہ ہستہ گرمی توڑا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ دوپ تیز ہوتی ہے نا دوپ میں بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے اس سائٹ پہ خوبصورت ہارا بارا کیت میری روٹین اس طرح سے بنی ہوئی ہے نا بچپن سے تقریبا کہ الحمدللہ میں فجر کے لئے اٹھتا ہوں اور میں توڑا سا بھی لیٹ ہو جا ہوں نا فجر سے تو پھر پتہ نہیں دن توڑا عجیب سا گزرتا ہے آج بھی میرے ساتھ ایسے ہوا جب میری آنکھ کلی تو ساتھ بجنے والے تھے تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں یا تمہیں توڑا تھکا ہوا تھا اس ہفتے آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ایک ذہن تھا تو ہم لوگوں نے مطلب نیند وغیرہ صحیح طرح سے نہیں کی ہوئی تھی تو صبح اٹھنا بہت زیادہ مشکلتا آج یار اس ٹائم دوپ میں اکڑے ہو کے بہت مزہ آتا ہے ماشاء اللہ وہ دیکھو سامنے سے کتنی تیز دوپ نکلی ہوئی ہے اور یار آپ کو پتہ ہے نا روٹین ایک طرح کا سیٹ ہو جائے پھر اس روٹین سے ہٹنا بہت زیادہ مطلب عجیب سا لگتا ہے کل سے میری ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مطلب آج کا دن آج میں نے کیا کرنا ہے کون سا چپٹر میں نے کرنا ہے کون سا سبجٹ میں نے سٹیڈی کرنا ہے پھر میں یہ بات بھولنے کی کوشش کر دو کہ نئی بھائی صاحب ایک ذہن تو ہمارا ختم ہو گیا ہے صبح صبح مرغیاں باہر نکلی ہیں اور سارا دن یہ یہاں پہ گھومے پہ رہیں گے ابھی ماشاء اللہ آج سارے بچے اکٹے ہوئے ہیں اور کارٹونز دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں اور بچپن میں ہم بھی ایسا کرتے تھے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں خوبصورت بکرا ہے دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ گھڑ بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس ٹائم میں آیا ہوا ہوا اندر یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پہ گھڑ تیار ہو گئی ہوئی ہیں مزید بھی وہاں پہ ابھی پک رہی ہیں اور باہر سے جو گننے کا رس ہے نا وہ اندر آکے یہاں پہ گرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے تو گائز میں نے ابھی پینی ہے انشاء اللہ انشاء اللہ فریش جوس آپ کو دیکھاتا ہو یہاں پہ ایک بڑا چاند لگا ہوا ہے اس سے ہی چاند ہو کے نیچے گرتا ہے ماشاء اللہ تو یہ گاڑا بہت ہے ابھی اس میں توڑا سا پانی بھی ملاتے ہیں پانی بھی ملاتے ہیں پانی بھی ملاتے ہیں اور جب اس میں نمک ہونا پھر بہت مزاد ہے لیکن یہاں پہ نمک ہے رہی ہیں پانی بھی ملاتے ہیں پانی بھی ملاتے ہیں جس دن میں اگزیم کیلئے جا رہا تھا تو اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاہ سید بھائی کے والد وفات پا چکے ہیں چونکہ میں نے پیپر کیلئے جانا تھا تو صرف جنازہ پڑھ لیا تھا میں نے اور جنازہ پڑھ کے فورا میں نکلاتا یہاں سے اور یہ دے کے سامنے سے مرسڈیز آ رہے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ فود گی ہو جائے نا تو جس فیملی میں فود گی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس ہم لوگ تین دن کے لیے رکتے ہیں رکتے ہیں اس مطلب سے ہے کہ ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں دعا کے لیے چاہے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اسی طرح روٹی وغیرہ کانہ ہم لوگ لے جاتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ اس دن میں فارغ نہیں تھا تو میں چل گیا لیکن ابھی جیسے ہی میں کل پہنچا ہوں نا کل رات کو میں نے شاہ سید بھائی کو پون کیا میسیج کے ورسپ میں کہ آپ گھر پہ ہو یا چلے گئے اوڈیوٹی کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں گھر پہ ہوں تو یار ابھی میں بیٹا تھا گھرہ شاہ سید بھائی کو میں نے میسیج کر کے بتایا کہ میں آ رہا ہوں توڑا گپ شپ لگائیں گے پھر شلع جاؤں گا گھر کو تو میں نے انشاءاللہ بھی پہنچنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اوڈ جاؤں سنگا چلے خیر دی خیر بارہ اوبر کھر دی کھر دی کھر دی کھر دی چار پائی کو ہم لوگ باہر لے جا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بھی چائے پیریں گے لیکن اوزاقہ اس کے لیے لیکن اوزاقہ اس کے لیے اسلام علیکم تیمول اللہ خیر یہ رہی جی چائے میں نے بھی چائے پی لیکن خیر توڑا بھی پییں گے یہ بندہ توڑا نہیں پیتا اس کو جا رہا ہے سارے چائے کے شوقین ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی لڑکا پیالیا دھو رہے ہیں اور یہ لوگ یہ مسجد سے لے آئے ہیں فودگی کے موقع پر اس میں مہمانوں کو چائے پیلانی تھی راکہ چیزوں میں انزم بچا آپ کو میں نے بتایا بھی کہ ہم کے موقع پہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں تھے میں نہیں تھا میں اگزیم کی لیچے لگیا تھا اور ابھی شاہ سید بھائی سے میں نے کہا کہ یہ آخری کام مجھ سے کروایا یہ خدمت تاکہ میں بھی توڑا بوت مطلب سواب میں شامل ہو جاؤں چار بچوں کی ہر کا تیشک کرو تو پھر ایسی چر دیں پھر ایسی چر دیں یہ مہمان آئی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بچے اور وہ بڑا شرارتی ہے چرت دیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں کھا جا رہے ہیں چرت دیں 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 آج سارا دن ان بچوں کے ساتھ ہی گزرائی ان لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے بہت زیادہ شور کرتے ہیں گھر میں اپنے بھائی امیر اکبر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ کنت لیں